ایک حدیث نہ سناوں آپ کو ابن ماجہ سے ترمزی شریف میں بھی موجود ہے مشکات میں بھی موجود ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے میرے سامنے یہ الفاظ بیان کیے اور یہ ذرا الفاظ دیکھئے حضور کے کس طرح کے حضور فرمانے لگے میرے دوستوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک قابل رشک و مومن ہے جو ذرا ہلکا پھلکا سا ہوتا ہے اس پر ذرا ذمہ داریوں کا بوجھ کم ہوتا ہے جس کا دائرہ زندگی ذرا محدود ہے ہلکا ہے بہت زیادہ اس نے اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈالے ہو اور غزور فرمانے لگے نماز میں اسے لذت حاصل ہوتی ہے اس کا نماز میں بڑا حصہ ہے فرمایا اپنے رب کی عبادت کرتا ہے تو خوبی کے ساتھ کرتا ہے اپنے اللہ کی فرما برداری کرنا یہ اس کا طرح انتیاز ہے یہ بندہ قابل رشک ہے اور غزور فرمانے لگے وہ جو کچھ بھی کرتا ہے نا کرتا چھپ کے یہ قابل رشک مومن کی غزور علامتیں بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں وہ بندہ گمنامی میں رہتا ہے چھپا ہوا رہتا ہے اٹھ بلے آ چلو تھے وسیے جتے وس دینی سارے ینے نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے چھپا ہوا رہتا ہے اور غزور فرماتے ہیں یہ قابل رشک ہے جس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہیں کیا جاتا ہے وہ حضرت جا رہے ہیں وہ چو جس اب جا رہے ہیں وہ دیکھو وہ دیکھو فلانگ ہے انگلیوں سے لوگ اشارہ نہیں کر قابل رشک مومن ہے اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں روزی بھی اتنی ہے اس کے پاس اتنی اسے ضرورت ہے بقدرِ ضرورت اللہ نے رزق دیا ہوا ہے اور وہ اس پر سابر بھی ہے شاکر بھی ہے اور غزور فرماتے ہیں اس کی موت بھی چٹکیوں میں آتی ہے اور تعلق بھی تھوڑے ہیں پیچھے رونے والے بھی زیادہ لوگ کوئی نہیں یہ بندہ جو چھپا ہوا ہے یہ جو گمنام سا ہے وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں وہ پیچھے ذرا ہٹ کے گمنام تھوڑا سا لوگوں سے چھپا ہوا تھوڑا سا کسی کونے سے لگا ہوا تھوڑا اپنا تعریف کو بچاتا ہوا اس نے کوئی کارڈ نہیں چھپائے ہوئے وہ بہت ساری جگہوں پر ممبر نہیں ہے اس کا کوئی لینا ہے